اسلام علیکم میرے اس پرگرام میں با خبر صبح اور میں ہوں آپ کے ساتھ اکراہار اس آپ کی صبح کو با خبر بنانے کے لیے بہت سی اہم خبروں کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں اور اس پر اپنے جیپانلسٹ ہن کا انالیسز لیں گے میرے ساتھ موجود ہے برگیڈی ریٹائر فارو خبید صاحب سینئر تجزیہ کار ہے اور ایک مقصود آنگل سے جو خبر ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا تجزیہ آپ تک دیتے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی تنویر شہزاد صاحب وہ بھی آج جو آپ تجزیہ ہمیں خبروں پہ دیں گے تو پہلی خبر جو آج ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شہباز تاثیر کی واپسی ہوئی ہے اس کی اصل حقائق کیا ہے اسی پر آج ہم روشنی ڈالیں گے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے یہ بیٹے جو ہیں تقریباً ساڑھے چار سال پہلے انہیں اخوا کیا گیا تھا گلبرگ کے علاقے سے اور شہباز تاثیر کو کشلاک کے قریب ترینے کھوٹل میں رکھا گیا تھا اور انہیں بازیاب کروائے گیا ہے آئیس پی آر نے بھی اس کی تصدیق کی ہے اور جو شہباز تاثیر کی فاملی ہے وہ بڑی پر امید ہے اور بڑی یہ خبر کی بات بہت خوش ہے مزید اسی پر بات کریں گے تنمیش ازاد صاحب ایک اچھی خبر ہے ساڑھے چار سال بات ہی سہی لیکن یہ باہر فاظت بات سے آپ ہو گئے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جن لا انفورسنگ اجنسیز نے یہ کوشش کی ہے یہ کامیابی جن کی ویسے حاصل ہوئی ہے ہمیں ان کی تحسین کرنی چاہیے اس کا اطراف کرنا چاہیے اور یہ خوشی کی بات ہے جاری کریں گے تفصیلات بتائیں گے تو پھر کلیر ہوگی کیونکہ شہباز تاثیر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہوتل کے اکب کے کمرے میں رکھا گیا تھا جبکہ وہاں پہ جو اسلیم ہوتل ہے کچھلاک کا اس کے مالک نے کہا کہ یہ اکیلے آئے تھے آ کے کھانا کھایا بل پے کیا اور بڑے آرام سے انہوں نے پہلے فون کیا اپنے گھر اس کے بعد لا انفورسنگ اجنسیز کے لوگ آئے اور آ کے ان کو لے گئے پھر ہم جانتے ہیں کہ ان کو تاوان کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں یہ بات بھی ہوتی رہی ہے کہ ان کو پہلے سے حراست میں لے لیا گیا تھا اور اس میں اس طرح کی چیزیں یہ مختلف جو چینل سے مختلف سورس سے مختلف قسم کے انفرمیشن ابھی آ رہی ہے لیکن یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ یہ جو شہباز تاثیر ہیں یہ رہا ہو چکے ہیں ان کی صحت اچھی ہے ان کو لاہور منتقل کیا جا رہا ہے ان کے گھر کے اوپر سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھا دیئے گئے ہیں بات یہ ہے کہ میں تو اصولی بات کروں گا دن دہاڑے حسین چوگ گلبرگ کے مصروف علاقے سے ایک شہری کو اٹھا کے لے جانا یہ بتاتا ہے کہ ریاست جو ہے اپنے شہریوں کا حفاظت کرنے میں ناکام ہو گئی ہے ساڑھے چار سال میں بڑا فرق پڑ گئے ساڑھے چار سال تک اس کو نابرامت کیا جا سکنا اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ امریکی شہری جو مالٹون سے گوا ہوا وہ ابھی تک نہیں ہو گئے گا علی حیدر گلانی جو ہے ابھی تک ہم اس کو بازیاب نہیں کرا سکے اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمیں بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہوگی ایسا نہیں ہے کہ صورتحال جو ہے پاکستان کی شہریوں کے لیے سیفٹی اور سیکیورٹی کے اتبار سے بہت بہتر ہو گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس کے اغوا کا معاملہ ہے رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ پڑے لکھے لوگ انجینی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ اس کو اٹھا کے لے گئے گئے ویلنشیا کے ایک گھر میں رکھا گیا اس کے بعد ازبگرو کو بیچا گیا چار پانچ مرتبہ ان کو سیل کیا گیا سیل کرنے کے بعد ان کی گفتگوہی ان کے گھر میں ویڈیو بھیجی گئی ایسی ایسی خبریں اس کے اندر آئی ہیں یہ جو کالدم تنظیمیں ہیں یہ اغوا برائے تاوان ان کی انکم کا ایک اہم ذریعہ بن گیا تھا اس نیٹورک کو جو بہت سے نیٹورک اس کے اندر انوال تھے ان کو پرسو کرنے کی توڑنے کی ضرورت ہے اور یہ ٹیلی فون کی ایک سم کے ذریعے ان کے جو مزیمہ دار تھے ان کا پتہ چاہتا ہے جی فاروق صاحب آپ کیے سمجھتے ہیں یہ بعضیاب ہو گئے ہیں اور ان کا خلیے کے حوالے سے جو آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پہلے تو میں تنظیم شہداد صاحب کو یہ واضح کر دوں کہ جب شہباز تاثیر صاحب کو کیڈناپ کیا گیا تھا لہور سے تو اس وقت گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی یہ تھی دیکھیں دیئے میرا خالی ہے ہمیں پہلے بات تو یہ ہے کہ مبارک بات دینی چاہیے اپنا تاثیر سیملی کو کہ شہباز تاثیر جو ہیں وہ خیریت سے سیفٹی کے ساتھ اور اچھی ہیلتھ میں جو ہم نے ان کے تصویرے دیکھی ہے لگتا ہے کہ ان کے اگواہ کاروں نے ان کو اچھا ٹریٹ کیا ہے حالانکہ یہ کوئی اچھی سو دورتیال نہیں ہے خاندان کے لئے بھی کتنی ایگنی اور اپنا ایک میں کہتا ہوں ایک ٹرائل ہے ان کا بھی امتحان تھا جس کے دھو وہ گزرے لیکن شکر ہے کہ وہ اپنا سیفلی اور اچھی ہیلتھ کے ساتھ باپس آگے رکھا چاہے اس میں تاوان ہو چاہے تاوان نہ ہو چاہے اس میں ڈیل بہائنڈر سین ہو جو کہ ہو سکتا کہ کئی سال چل رہی ہو یا ڈیل کا ذریعہ نہ ہو ان کو واقعی کسی انٹیلیجنس بیس آپریشن کے ذریعے ان کو اب اپنا رسکیو کیا گیا ہو کچھ لات میں میں سمجھتا ہوں انڈ ڈیزرڈ پازیٹیو ہے انڈ ڈیزرڈ دی خبر اچھی ہے کہ وہ اپنا ریاہوں کے واپس آگے ہیں لیکن میں جب ان کی تصویر دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں پہلے یہ تھا کہ شاید ان کی بڑی بری حالت ہوگی فیزیکلی اپنا کمزور ہوں گے لیکن ان کی حالت دیکھیں میں نے دکھا کہ ان کے پیرنٹلی ہی اس ان گوڈ ہے بلکہ کپڑے بھی انتہائی اس کا مطلب یہ کہ ان کو اچھا ٹویٹ کیا گیا لیکن جس چیز میں مجھے تھوڑا سا بھی کنسرن ہے اور یہ تو آنے والے وقت پتہ لگے گا کہ کیا ان کا جو منٹل مائنڈ سیٹ ہے دیکھیں نا یہ تاثیر فیملی ایک بڑی لیبرال پروگرسٹف قسم کی فیملی سمجھی جاتی ہے یہ تو سب کو معلوم ہے تو اگر شہباز تاثیر جو ہے اگر ان کا منٹل سیٹ چینج ہو گیا ہے چار سال وہ طالبان کی قید میں تھے یا وہ عزبک جنگیوں کے قید میں تھے کیونکہ ماضی میں بھی ایسے کیسز میں نے سنے ہیں کہ جب ایک خاص طرح ایک فورن جنرلسٹ ہے خاتون جب وہ طالبان کی قید میں رہی اوغانستان میں اور اس نے کتاب بھی لکھی تو اس نے اسلام قبول کر لیا اس نے کہا کہ جس طرح انہوں نے مجھے ٹویٹ کیا میں تو بہت ہے اس نے اپنا مذہب بھی وضل دیا تو یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا اس لیبرال پروگرسٹف خاندان میں اپنے شہباز تاثیر جو ہے کس منٹسٹ کے ساتھ آگے وہ نکلتے ہیں لیکن دوسرا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں بلکل ہم ہماری دعا ہے کہ علی حیدر گیرانی یوسف گیرانی صاحب کے بیٹا ان کی بھی رہی جلد سے جلد ہو ایک تو یہ تیسرا میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہ رہا مجھے یہ بتائیں پرامسٹر اور پاکستان نے بھی دوتی ایک دفعہ انڈیکیٹ پہلے کیا ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقی جو امریکہ میں ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری سیل اور ملیٹری لیڈیشپ کئی مرتبہ اپنے امریکن کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ملک آتے ہوئی ہم کیوں ابھی تک ناکام ہیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو واپس لانے میں اکرہ ایک وقت میں بات یہ کرتے تھے ہم یہ بات کہتے تھے کہ ریمنڈ ڈیویس کو کچھ عرصہ پکڑ لو دبالو اپنی کسیلی میں اور پھر ٹریڈ آف کرو آفیہ صدیقی اور ریمنڈ ڈیویس کو بلکہ کچھ عرصہ پہلے تو یہ بھی بات ہوئی تھی یہ بھی بات ہوئی تھی شکیل آفیہ تھی ایک ہیمن اینگل سے دیکھا جانا چاہیے انسانوں کے اوپر اس طرح سے ٹریڈ کی بات کرنا مناسب نہیں آفیہ صدیقی پہ جو ذرک ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہونا چاہیے جو دوسری جگہوں پہ ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہونا چاہیے لیکن حرصہ پر کی ضمت آگی ہے کہ آفیہ صدیقی کو بھی واپس لے کیا اور ہم تو اس بات کے لیے خوش ہے کہ شہباز ناسی جو ہے وہ باحفاظت اپنی فیملی کے پاس واپس چلے گئے اور امید یہی کرتے ہیں کہ یوسف رضا گلانی کی بیٹے کی بھی بازیابی یوں ہی ممکن ہو اور کل جب انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ایجنسیز ہوں ہیں موستر کاروائی اس حوالے سے بھی کرے اگلی خبر بیوز شامل کرتے ہیں فیلت اللہ بابر نے ایک یوٹن لیا ہے ناشنل کمان آثورٹی کے اندر کچھ موڈفیکیشنز کا بل انہوں نے پیش کرنا تھا لیکن اس بل سے وہ ویڈراؤ کر گئے ہیں وہ بل انہوں نے پیش نہیں کیا ہے پارو کبھی یہ سب کیا وجہ ہے کہ پہلے انہوں نے ایک ڈراف تیار کیا اس کے بعد وہ یوٹن لے گئے دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ محترم سنیٹر سنیٹال بابر صاحب کو مسئلہ کیا ہے یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بار بار کچھ ایسے بل لے کے آتے ہیں جس میں ایک بہت بڑی کلیل نظر آتی کہ یہ پاکستان کے قومی سلامتی کے دارے جس میں مسائل کے طور آئی ایس آئی ہے اس کے بارے میں بھی یہ ایک بل پیچھے لے کے آئے تھے اور سیکنڈ ٹائم لے کے آئے تھے پتہ نہیں اس وقت بل کی کیا پوزیشن ہے اور اب یہ نیشنل کمانڈ آتھاریٹی جو پاکستان کا عالی ترین ادارہ ہے ایک قانون کے تحت ادارہ ہے جس کے پرائمشنر آف پاکستان چیئرمن ہے اس میں ایسے ترمیم لے کے آرے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ میں جو اس وقت جو پوزیشن ہے جو سٹرنٹ ایس اداری کو اس کو کمزور کیا جائے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں جو اتھاریٹی ہے پرائمشنر پاکستان کے پاس یا اتھاریٹی کے پاس یہ آگے کسی کو ڈیلیگیٹ نہیں ہونے چاہیے مطلب ہے کہ ایک ادارہ ہے جو ایکچولی سیکرٹیریٹ ہے جو ایکچولی پاکستان کے تمام نیوکل پروگرام کے تمام معاملات آپریشنن ٹریننگ ریسرچ انڈ ڈیولپنٹ وغیرہ وغیرہ نون پرولیفیشن اور پالیسیز کو دیکھتا ہے اور دوسری جو انہوں نے ایک عجیب بات کر دی کہ میں تو حران ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ایک سیولین جو بیوروکرائٹ ہے اس کو بھی ہیڈ کرنا چاہیے اس اداری کو میں سٹرٹیجک پلان کی بات کرو جو مین ادارہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کل کو چاہیں گے کہ مثال کے ایک ایکزامپل دے رہا ہوں پتہ نہیں کیا ان کو آپ لگاتے اس اہم بھائی آپ کس منسٹ کے ساتھ آپ سوچیں تو صحیح آپ کر کے رہے ہیں اور یہی بجا ہوئی ہے کہ جناب اب انہوں نے خود کہہ دیا کہ میرے پہ اتنا پرشن آیا سٹیک ہولڈرز پہ کہ مجھے یہ بل وڈروہ کرنا پڑا ہے تو فرد اللہ باور صاحب کچھ اسنسٹیو ایریالز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھیلا نہیں جاتا ان کے ساتھ ملاک نہیں کیا جاتا یہ بڑے سنسٹیو ماملات میں جا پیام جا رہے ہیں یہ ایک سنسٹیو مسئلہ ہے اور جو نیوکلی ریسٹس ہیں ان کی سیکیورٹی کے اوپر کمپرمائز نہیں کیا جاتا عالمی برادری کی بھی تشویش ہے اور پاکستان کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ ان اساسوں کی حفاظت کے ماملے میں پاکستان کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ جو فرد اللہ بابر نے بل پیش کیا تھا یہ بل جو ہے اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ جو بورڈ ان معاملات کو دیکھتا ہے اس بورڈ کے سربراہ وزیر اعظم ہے جو آتھارٹی دیکھتی ہے اس کے سربراہ وزیر اعظم پاکستان ہے وزیر اعظم پاکستان اپنے اختیارات کو کسی سیولین ادارے یا سیولین بندے کو اگر ضرورت ہو تو اس کو تفریز کر سکتے ہیں اس بات کی اجازت مل جائے یہ ان کا نکتہ نظر تھا پرائیویٹ میمبر کے طور پر اس کا فائدہ کیا ہو سکتا تھا بات یہ ہے کہ ان کے اپنے آرگومنٹ ہیں پاکستان میں جو نیکلیر کی سائٹس ہیں ماضی میں یہ خبریں ملتی رہی ہیں کہ برادر ملکوں کے سربراہ تو اس وہاں تک وزیٹ کرتے رہے ہیں پاکستان کی اپنی وزیر اعظم کو اجازت نہیں تھی کہ وہاں پہ جا سکیں دیکھ بھی سکیں اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کر سکیں دیکھیں یہ جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں فوج بھی ہماری اپنی ہے اور محبے وطن ہے اور پارلیمنٹ بھی ہماری اپنی ہے اور اس کی بھی پاکستان سے جو وابستگی ہے اس پہ شک نہیں کیا جانا چاہیے اس لیے ان دونوں نے ملجل کے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اگر ہم اس بات پہ اسرار کریں گے کہ ہم ان کی بات ہی نہیں سننا چاہتے ان کو اعتماد میں نہیں لینا چاہتے یہ سارے کے سارے لوگ پاکستان سے محبت کے معاملے میں اس کے اوپر ڈاؤٹس کریٹ ہم کریں گے تو یہ درست بات نہیں تنویر صاحب ڈاؤٹس تو بڑے کریٹ ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیں مجھے تو لگتا ہے پاکستان پیپل پارٹی کے اندر ایک خاص ایلیمنٹ ہے جس کا منٹسٹ یہ کہ کیسے قومی سلامتی کے داروں کو کمزور کرنا ہے آج بھی میں دورانا چاہتا ہوں بات تاکہ ناظرین کی میموری جو ریفرش ہو کہ جیسی ممبئی کا حملہ ہوتا ہے ویڈن ٹوٹی فور آلز کہا جاتا ہے کہ ڈی ج آئی ایس آئی جائیں وہ جائیں اور نیو ڈیلی میں جا کے بات چیت کریں اور دیکھیں کہ تو وہ پھر لوگوں نے کہا خدا کا خوف کرو یاد یہ آپ کیا بات کرنے ہیں گیلانی صاحب نے آرڈر خطر کیا آپ بزران میری بات سولیے اس کے ساتھ جواد دیجئے دیکھیں یہ جس نیوکلیر جس پارٹی کہ وہ یہ تضحیق کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کو اتنا تو کامز کام پتا ہونا چاہیے کہ نیوکلیر پروگرام میں پیپرز پارٹی کی ظلفکار علی بھٹو کی کنٹیمیشن کیا ہے شروع اس نے کیا ہے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کوئی اس کو ڈیزائن نہیں کرتا سب اس چیز کے اطراف کرتے ہیں ہم کرتے ہیں کہ ظلفکار علی بھٹو صاحب پاکستان کی نیوکلیر پروگرام میں ان کا بڑے روح تھا اگر وہ معاملہ شروع نہ کرتے تو آپ یہاں تک نہ پہنچتے لیکن بعد میں اچھا دیکھیں اس کے بعد کیا لانی صاحب کے دور میں فوراں انہوں نے ایک نوٹفکیشن آؤٹ کر دیا کہ آئی ایس آئی کو تین لائجر نوٹفکیشن کہ رحمان ملک انڈر کر دیں پھر جب وہ ایک ریاکشن آیا تو دو گھنٹے میں اس کو بھی واپس لے لیا کیری لوگر بل آیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں اس مائنسیٹ کے لوگ پیپل پارٹی میں ہیں جو کہ اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ وہ نام مناسب ہو جائے گا لائجر پروگرام میں کہ بھئی آپ اس طرح کی معاملات میں آپ یہ بڑے سنسٹیپ معاملات ہیں ایک طرف آپ یہ کام کر رہے ہیں دوسری طرف دیکھیں کہ امریکہ میں دیکھیں کہ انٹرناشنگ پر اگر آپ سیاسی لوگوں سے دیکھیں جب ہم سیاسی لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کی شکایات کی لسٹ بھی بہت زیادہ لبی ہے وہ بتاتے ہیں کہاں کہاں اختیارات سے تجاوز ہوا ہے وہ بتاتے ہیں کیسے کیسے ان کی حق تلفی ہوئی ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے جو وزراء عظم ہیں ان کو جو ہے ملکی معاملات سے بے خبر رکھا جائے ان کے پاس اتنے جن کو بیس کروڑ عوام نے ووٹ دیئے ہیں آپ ان کو یہتنا اختیار بھی نہ دیں کہ ان کے پاس یہ بات صحیح نہیں ہے میرا یہ خیال ہے آج سے ایک ہم نے اب میری باتیں سن لیں آج سے پندر دن پہلے کیا پرائمسٹر آف پاکستان جو نیشنل کمانڈ اٹھولیٹی کی چیرمن کی پوری ڈیٹیل بریفنگ نہیں ہوئی ہے ریگلر بریفنگ دی جاتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ کیسے پرائمسٹر گلانی صاحب جو تھے مجھے آج بھی یاد ہے کیسے ان کو بریفنگ دی گئی تھی بریفنگ دی جاتی ہے پرائمسٹر آف پاکستان کو جو ہے دی گرشن کمانڈ خاندی ہے ریگل پہ بھی بریفنگ کی بات ہوتی ہے نواز شریف صاحب اس کو نہیں مانتے ہیں لیکن ہاں اگر بین نزیر بھٹا شہید کے دور میں اگر ان کو بریفنگ نہیں دیکھی جس کی طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں تو اس کے بڑے محرکات ہوں گے اس کے بڑے ریلنز ہوں گے میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں جی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا نیکلے پروگرام کشمیر اور جو پاکستان کے اہم معاملات ہیں اس کے اندر پاکستان کی سیویلین گورنمنٹس نے ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی آئے اور دونوں ایک پینچ پہ رہے ہیں لیکن کوئی شہارتی element نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ فرطولہ بابر صاحب جو بار بار ان چیزوں کو ایجیٹیٹ کر رہے ہیں کیا ان کی پیچھے کوئی اور مائنسٹ تو نہیں ہے یہ تو اب فرطولہ بابر بہت ساتھ سکتے کہ کیا محرکات ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو ایجیٹیٹ کر رہے ہیں اور اس طرح کے بلز جو ہیں انہیں پیش کیا جاتا ہے اور پھر واپس لے لیا جاتا ہے اگلی خبر ہم شامل کرے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیمین آصف علی زیدانی نے بلاخر حاموشی توڑ دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس بات سے اگر خوش ہو کہ نیب پنجاب میں بھی کاروائی کر رہا ہے تو یہ اس کے ہی مترادف ہوگا کہ تھپڑ کا جواب میں تھپڑ سے دے رہا ہوں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے ڈرتے ہیں بلکہ اس کی وجہ بیماری ہے اور جب بھی وہ ٹھیک ہوں گے وہ پاکستان واپس آئیں گے دکٹر آصف کے حوالے سے بھی انہوں نے کئی باتیں کی اور جنرل راہیل شریف کی مدت ملازم توسیق کا جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ توسیق کے وہ حق میں ہے اور جو بیان اینٹ سینٹ بجانے والا ان کا تھا اسے غلط مائنوں میں لیا گیا تنمیش ازاد صاحب آخر کار ہموشی ٹوٹی اور وہی باتیں کیوں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے زرداری صاحب نے کہا کہ ایک دن میں مجھے 27 انجیکشن لگے ہیں زرداری صاحب بھی بیمار ہیں الطاف صاحب بھی بیمار ہیں مشرف صاحب کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ پاکستان کی جو قیادت ہے اب متوادل قیادت کی طرف دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے اس میں دیکھئے زرداری صاحب بہت دیر بعد بولے ہیں پاکستان کی اہم جماعت کے سربراہ ہیں اور انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی یہ میڈیا کا سامنا انہوں نے نہیں کیا بڑی اہم باتیں کی پہلی بات انہوں نے کہی کہ مساکہ جمہوریت میں ہم نے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا تھا ہم جو پنجاب کے اندر نیب کی کاروائی ہیں انہوں نے نواز شریف کے حق میں یہ فیصلہ دیا نمبر دو انہوں نے کہا جی میرا ستائیس سال تک احتساب ہوا ہے صدر پرویز مشرف کا احتساب کیوں نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا جی جنرل راہیل شریف کی جو مدد ملازمت ہے اس میں توصیح دینا اس حکومت کا رائٹ ہے اور اس میں اپوزیشن کا کوئی رول نہیں ہے اور قیادت جو ہے وہ مجود ہو تو پالیسیوں کا تسلسل رہتا ہے یہ وہ پہلی بھی کہا چون گیا ایک بات انہوں نے یہ کیا ہے کہ صدر کا عوضہ پاکستان میں ہونا ہی نہیں ہے اگر ملک کو پارلیمانی نظام حکومت سے چلانا ہے تو ایک بندے کی خاطر ڈیڑھ ہزار لوگ اپنے بھرتی کیے ہوئے ہیں وہ بانے صدر میں ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں اس کی کیا جیسٹیفکیشن ہے یہ بلکل صحیح بات ہے اس کے اوپر کہتے ہیں احتساب کا قانون نیا لے کے آ رہے ہیں آسن کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے ڈاکٹر آزم کے علاوہ ان کا خیال ہے کہ یہ ایک دباؤ بڑھانے کے ہتھ گھنڈے ہیں سندھ حکومت بھی نیا احتساب کا قانون لے کے آ رہی ہے اور نوملی کے ساتھ مل کے یہ نیب کو جو ہے بدلنا چاہتے ہیں ایک بات بڑی خاص انہوں نے کہی انہوں نے کہا جی کہ نہ تو سندھ اسمبلی کو تحلیل کیا جا سکتا ہے نہ گورنر راج دکھایا جا سکتا ہے اب گراؤنڈ ریالیٹیز یہ ہیں کہ صدر زرداری کہتے ہیں نہ وہ آج کے بعد وزیراعظم بنیں گے یہ جو ہے بلاول بھٹو کو یہ ہوتے دیں بلکل فارو کمیت صاحب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی پاکستان نانے کی وجہ بیماری ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتے آخر کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کس سے نہیں ڈرتے دیکھیں بات بڑی کلیر ہے کہ وہ اگر ڈرتے نہیں ہیں تو پھر ایک سال سے کیوں بیٹھ کے وہ دبائی میں بیٹھے ہوئے اور پھر وہ میڈیکل کور کا جو پرانی ان کی ٹکنیک ہے حکمت عملی اس کا کور لے کے وہاں بیٹھے ہوئے اور اب لنڈن میں اور دوسری بات جی اب لنڈن میں اور تنویس صاحب نے کہا کہ جی ان کی طبیعت بہتر ہو لی شہد ان نے ایسا کہاتا طبیعت تو ان کی تھوڑی ہے اب بہتر ہونی چاہیے کہ جس طرح پاکستان میں کچھ خاص ایک شخصیت کو جو عالی عدلیہ کے طرح سے ریلیف مل رہا ہے اور وہ شخصیت اگر ای سیل کے بعد دبائی سارا کھنکے کہیں کہ آئیان کی بات کر رہے ہیں کئی مرتبہ تو دبل الفاظ میں بھی بات کی جاتا ہے یہ عزام تراشی تو بہرحال میرا خواہل ہے دیکھیں جی وہ بڑا کلیرلی بتایا گیا تھا کہ ائرپورٹ پہ جب آئیان نے لی گئی تو کہا یہ جاتا ہے کہ بلاول ہاؤس کے ایک خاص آدمی تھا جو کہ وہ بیگ لے کے آیا اور جس نے وہ اپنا پانی لاک ڈالرز کو دیئے بائی لے جانے کے لیے لیکن بہرحال وہ ایک الہدہ چیز ہے پریزیڈنسی کی جب بات کرتے ہیں بائی زلداری صاحب اپنے دور میں تو انہوں نے پریزیڈنسی کے بڑے مزے لیے آپ کو معلوم ہے ہمیں خود پیپل پارٹی کے لوگ کہتے تھے میں پہلے بھی کہہ دیا ہوں کہ وہاں پہ جو آپوائنٹمنٹس ہوتی جی زلداری صاحب کی اس پہ بھی پیسہ بنائے جاتا تھا کہ اتنے آدھے گھنٹی کے پانیٹمنٹ ہوگی تو اتنا پیسوں کا پیپل پارٹی کی لوگ بتاتے ہیں آدھے آدھے گھنٹے کی جی جی اور دوسرا پہ پیچھے زرفکار مرزد صاحب یہ پتہ نہیں کون سے اعلیٰ شخصیت نے کیا کہا کہ بھئی آپ جا کے پتہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ لوگوں کو پیپل پارٹی کی لوگوں تو معلوم ہے کہ پریزیڈنسی میں کون کون لوگ آتے تھے یا آتی تھی ٹھیک ہے نا جی اور وہاں پہ اچھا وقت ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ اس سیشو میں بات نہ کریں کیونکہ ایوان صدر میں کون کون آتا تھا میرے پاس تو لسٹ بھی ہے سر آپ بھی بتاتیں دیکھیں جی اس سے پہلے ایوان صدر میں جو لوگ تھے انہوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی اس کے لیے ایک پورا پروگرام چاہیئے اگر آپ وہ والی بات کریں گے آسف علی دیدائیو صاحب اس وقت سٹرگل کر رہے فور کنٹرول او دو پیپل پارٹی ان کا پیپل پارٹی پہ کنٹرول آئیسہ سا ختم ہو رہا ہے کیونکہ دھڑے بندی کے شکار وہ آئیسہ سا پیپل پارٹی کے جو مین جیالے ہیں جو نئی لیڈرشپ آگے سامنے آ رہی ہے ان کے لیے وہ ایر ریلیویٹ ہوتے جا رہے ہیں ان کو بھی وہی خوف ہے وہی خوف ہے جو کہ ظاہری بات ہے ظاہری بات ہے ان حالات میں میں تو نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ پاکستان آئیں گے ایک تو یہ اور دوسرا یہ ہے کہ میں ایم این اے شاید بن جاؤں گا میرا نہیں خیال ہے ایم این اے بنیں گے ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان فاروق لگاری صاحب بھی این اے بنے تھے ایم این اے بن گئے تھے دیکھئے بات یہ ہے ان کی کیا حصیت ہوگی یا خود ہی سوچ لیں ان کی حصیت کیا ہوگی میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ پاکستانی پولیٹکس میں کچھ اسے بعد ریلیونٹ رہ سکیں نہیں بھٹو کے نام جب بھٹو کا نام آتا ہے تو لوگ خمبوں کے اوپر بھی مورے لگا دیتے ہیں خمبہ کھڑا کر دیں وہ تو بھٹو کے بھائی ذرکالی بھٹو اگر بلاول بھٹو اور آسفلی زرداری کا تعلق آپس میں قائم رہتا ہے تو یہ ہماری خواہش ہی ہو سکتی ہے کہ کبھی اس پارٹی میں درادیں پڑیں اس کو غیر فطری انداز میں غیر سیاسی انداز میں پارٹیاں توڑنے اور بنانے کا جو زلسلہ ہے یہ پاکستان کے مفادمی نہیں چاہے وہ آسفل زرداری ہو فارق صاحب یہاں کوئی اور یہ خواب یہ ہے وہ تو پیپل پارٹی کے لوگ خود کریں گے انہی کی ڈیمانڈ بہت کوششیں ہوئی ہیں انہی کی ڈیمانڈ ہے اور سب سے فیصل صالحہ حیات پولے کے فارق صاحب چاہے آسفل زرداری ہو پاکستان کی بات کرتے لیکن جب بیمار ہوتے ہیں تو باہر بھاگتے ہیں پاکستان میں کوئی علاج نہیں کراتا یا شاید آپ وہ فیسلیٹیز اپنے دور حکومت میں نہیں دے پاتے تو پھر آپ پاکستان میں آ کر علاج کرائیں اگلی خبر شامل کرتے ہیں وہ بھی ایسی ہی ہے پرویز مشرف جو ہے وہ آئے دن ان کی بیماری کا جو ریزن ہے وہ کوٹ میں پیش نہیں ہوتے اور اسی ریزن کو وہ فورڈ آگے کر دیتے ہیں لیکن اب عدالت جو ہے اس نے شرید برہمی کا اظہار کیا ہے کہ طبی رپورٹ جو ہے بازابتہ طور پر ان کی جمع نہیں کرائی جا رہی اور اب بیان کلم بن کرانے کے لیے انہیں اکتیس مارچ کو طلب کر لیا گیا ہے فاروق عمید صاحب اب پرویز مشرف جائیں گے عدالت یا پھر سے ہسپتال کا رخ ہوگا دیکھیں جو تو ہمیں خبریں مل رہی ہیں اور جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ وہ شاید اس کنڈیشن میں نہ ہو کہ وہ ٹیول کر سکیں اسلام آباد اپنے اس ہیرنگ کے لیے جو سپیشل کوٹ ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کوٹ کے پاس ایک دو آپشنز ہیں مثال کے طور پر اگر یہ تنریس صاحب کہیں گے کہ یہ تو جالی کام ہو رہا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہیں فلاں ہیں کمانڈو ہیں یہ وہ ہیں اگر ذرا بھی کوٹ کو شک ہو کہ وہ اس طرح فیک کر رہے ہیں تو کوٹ کے پاس آپشن ہے کہ وہ ان کا جو میڈیکل بورڈ ہے ایک فریش کرا سکتا ہے انڈیپنڈنٹ میڈیکل سپیشلس میں پاکستان میں کہ جی آپ اگزیکلی بتائیں کہ ان کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے کیا واقعی ان کو سپائنل کورڈ کے وہ سیرس پرابلم ہے جس پہ ان کو سرجری ایڈوائز کی جاری ہے اور وہ بھی سرجری جو پاکستان میں پاکستان سے باہر ہونی ہے تو ایک وہ یا وہ جو موجودہ لوگ جنہوں نے پی ایلیس شفاہ میں ان کو ٹویٹ کیا ہے اور ان کو بقیدہ مڈیکل سرٹیفکیٹ دیا ہے کیونکہ یہ کنڈیشن ہے ان کو کوٹ بلا سکتا ہے کہ آپ آئیں کوٹ میں اور آ کے ہمیں بتائیں کہ ایکزیکلی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے تو وہ آپشن تو کوٹ کے پاس آویلبل ہے تو میرا خالہ اگر وہ اکتیس کو نہیں آتے ہیں اور اپنا میڈیکل کنڈیشن کے وجہ سے تو کوٹ اپنے ایکسرسائید کریں آپشن تاکہ ٹرانسپرنسی رہے معاملات میں اور تاکہ جنڈیشن پروسس بھی آگی چلے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ہم تو دس بستہ پڑی منت سماجت کے ساتھ انتماز کر سکتے ہیں پرویز مشرف صاحب سے کہ یہ پچپن یہ ففٹی ففت ٹائم ہے جب عدالت نے کہا ہے کہ آپ آکے عدالت کو عزت بکشیں اور آپ تشریف لے آئیں اور آپ مربانی کر دیں اس رول آف لاغ کے لیے آپ ذرا سٹیڈی کروا کے دیکھیں ایک رہا کہ کیا پچپن مرتبہ ہی ان کی طبیعہ خراب ہوئی یعنی کس وقت طبیعت خراب ہوئی طبیعت خراب ہونے کی ٹائمنگ اور عدالت سے آنے والے سمن اور عدالت سے بلاوے ان کے اندر جو لنک ہے یہ بڑی انٹرسنگ سٹیڈی ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یعنی ہار ٹیک بھی اسی وقت ہارڈ کی تکلیف ہوتی ہے جب عدالت میں بلاواتا ہے یہ جو آپ نے پرپوزل دی ہے کیا یہ پاکستان کے کسے غریب آدمی کو بھی آپ دینا پسند کریں گے یہ جتنے بندے جلو کے اندر ہیں یا صرف یہ جنرل پرویز مشرف کے لیے ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بڑے یعنی اسی صفحے پہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نے ارام کامشورہ دیا ہے اسی صفحے پہ بیان چھپا ہے یہ کیسی بیماری ہے جس میں انٹرویو بھی دی سکتے ہیں جس کے اندر باقی سارے کام ملاقاتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں لیکن عدالت پہ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر صدر پرویز مشرف رول آف لاگ کی اس کو اوبے کریں گے تو پھر آئین علی بھی کرے گی ڈاکٹر آسم بھی کرے گا عام آدمی بھی کرے گا اگر بالا درست طبقہ جو ہے آپ دیکھیں معاملہ صدر پرویز مشرف کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی دے انہیں نے پاکستان میں بڑے ہائیسٹ لیول پر کنٹیبیوٹ کیا ہے جنہیں داروں میں وہ رہے ہیں ان کی عزت کا تقاضہ ہے کہ صدر پرویز مشرف ایک گریسفل طریقہ اختیار کریں اور رول آف لا جو ہے اس کی پابندی کریں اور عدالت کے اندر اگر وہ نہیں بھی مجرم ہے جبکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے اوپر الزام جھوٹا ہے تو ان کو عدالت کے اندر جا کے اپلی پلیشن کا دفاع سنگی کوئی درج نہیں ہے اور اگر ان کو وی ای پی پروٹ پر مل جا ہے میں تو بلکل میرٹ پر بات کر رہا ہوں پچھپن مرتبہ عدالت نے ملایا اور پچھپن مرتبہ ہو نہیں دکٹر آسن بھی عدالت میں نہیں آئے کہ جی وہ بہت بیمار ہے اور زیر ہی توازن درست نہیں ہے ان کا تو زیر ہی توازن خراب ہو گیا وہ تو آن نہیں سکتے ہیں اور وہ ہسپیٹل میں پتہ نہیں کتھر ہے دکٹر آسن بھی عدالت میں پیش ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے یا پھر کوئی اور نئی رپورٹ یا میڈیکل سرٹیفیکٹ ان کا وہاں پر پیش ہوتا ہے ویز یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کس جب بات میں صفایہ پھیرا جا رہا ہے وہی اب صفائی موہم کا حصہ بننے جا رہی ہے بریک سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اب صفائی موہم کا حصہ بننے جا رہی ہے کراچی میں صفائی موہم چلانے کا ایم کیم کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کراچی کے مختلف حضلہ میں اس موہم کو چلایا جائے گا کلین اپ کراچی کا اسے نام دیا گیا ہے اور جہاں گٹر کھلے ہیں وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں ڈھکن بھی رکھے جائیں گی اور پورے کراچی کو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں جہاں کچھرا کھنی بنی ہے انہیں بتایا جائے تاکہ وہ آئیں اور کراچی کو جو ہے صفائی موہم میں کراچی کو صاف کیا جائے کیونکہ کراچی جو ہے بہت زیادہ گند آلود شہر بن چکا ہے فاروق امید صاحب کیا وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کیا دھونے کی کوشش کر رہی ہے وہ تمام الزامات صفائی موہم سے آپ نے بڑی اچھی بات کہہ دی میں آگے کہنے والا ہوں یہ چیز پہلے تو میں یہ کہوں گا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم واقعی اس وقت جو ان کی کراچی کی جو ان کی لیڈرشپ ہے رابطہ کمیٹی وہ مجھے لگتا ہے سٹیٹ آف بکھارٹ میں ہے اور دوسری جی اور خاص کریے کل کی جو ڈیولپنٹ ہے کہ سفراز مرچنٹ صاحب جو ہیں وہ تیار ہے ایف آئی اے کو اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہیں ان کو وہ پورے ڈیٹیل بتائیں گے جو اپنا لنڈن میں جو ایم کیو ایم کی جو رابطہ کمیٹی کے وہاں کے جو لوگ ہیں جو راہ کے ساتھ ان کے لنکجت اور تعلقات رہے میں یہ سمعتا ہوں کہ جتنا بھی یہ صفائی کریں جو کہ میری نظر ایک پولٹیکل گمک ہے ڈیوریشن ہے جو بھی موجودہ حالات سے ایم کیو ایم وہ جو ان پہ الزامات ہیں یہ راہ کی فنڈنگ کے جو ان پہ یہ چیزیں سامنے آگئی ہیں اور جو انیسنٹ لوگ کراچی میں مارے گئے ہیں ان کا خون اور ان تمام الزامات جتنی بھی صفائی کرنے وہ دھول نہیں سکتے دوسری چیز یہ ہے شرجیل میمن صاحب نے جب جھاڑو پکڑے اور ایکچولی شروع کر دیا پچھے سامنے کراچی کے سڑکے صاف کرنا تو ان پہ بھی جھاڑو پھر گیا اور ملک سے چھوڑ وہ فرار ہوگے میں دیکھتا ہوں کہ ایم کیوں کے کون سے لوگ ہیں جو کہ اب ٹی وی پہ دکھائے لیں گے کہ جھاڑو ان کے ہاتھ میں ہوگے اور جھاڑو پھر رہے ہوں گے اور یہ نہ ہو کہ ایسے لوگ ہیں ان پہ بھی جھاڑو پھر جائے اور ملک سے فرار ہو جائے دوسری چیز یہ کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کام سے دو اینڈ اچیف کریں گے دو پرپل ایک تو یہ صفائی ہو جائے گی کراچی کی اور دوسری یہ کہ جو کراچی کے مائنسٹ ہے لوگوں کا پیپل ہے اس کو بھی ہم کلین کریں گے بھائی لوگ کہہ رہے کہ آپ ہمارا مائنسٹ نہ تین کرو ہم نے تو سفر کیا ہم نے تو سفر کیا آپ اپنا مائنسٹ تین کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایمکم جو ہے جس نے بھی یہ آئیڈیا دیا یہ بڑا شاندار ہے پہلی بات یہ ہے کہ ایمکم جو ہے صفائی مہم کے ذریعے ایک مرتبہ پھر میڈیا کی عوام کی توجہ حاصل کر سکے گی دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ اگر ایمکم جس کو ووٹ دیئے تھے لوگوں نے اگر اس کا میئر منتخب ہونے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں اگر بلدیتی اداروں کو اختیارات مل جاتے تو اس طرح کی صفائی مہم کی ضرورت نہیں ہونی تھی اور چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھئے ہم نے دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ ایک لڑکا ہے وہ صرف پہاڑوں کی صفائی کے لیے اس نے زندگی وقت کی ہوئی ہے ایک عورت کو میں یورپ میں ملا وہ صرف بلیوں کو نگہداشت کرنے کے اوپر کام کر رہی تھی ایک ہمارے ڈاکٹر مندیر صاحب ہیں وہ ہیپٹریٹس کے غاتمے کے لیے زندگی انہوں نے وقف کی ہوئی ہے سیاسی جماعتیں اور افراد اگر غیر صدکاری کپیسٹری میں اچھے کام کرنے کو اپنا لیں کہ اب تائیے کیا این پی کسی مقصد کو نہیں اپنا سکتی جماعت سلامی کرپشن کلاب مہم چلا رہی بہت اچھی بات ہے لیکن میں یہ کروں کہ استعمال کر کے بھی کام نہیں کرتے ایک طرح وہ پیپس پارٹی سنوی صاحب ابھی کیوں خیال آیا پہلے کر لیتے ایک سوال بھی آپ سے یہی ہے آپ نے کر دیا کہ ان کو ابھی کیوں یاد آیا یہ اپنا صفائی کا انہوں نے سیاسی سٹرگل کی انہوں نے الیکشن جیتا انہوں نے ووٹ لیے انہوں نے اس کے بعد اپنے اختیارات مانگے جب ہر طرف سے ناکام ہو گئے تو انہوں نے کہا بھائی جادو پکڑو ہم عوام کی مسائل حق کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ اچھی بات ہے سوشل میڈیا پہ دو تین بڑے خوبصورت رماغ آئے ایک ہمارے بھائی کہتے ہیں تھینکیو مصطفیٰ کمال مصطفیٰ کمال صاحب آپ آئے ہیں تو ایم کیوم کراچی کو دین میں آیا ہے کہ کراچی کو صاف کیا جائے ایک بھائی صاحب کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ پلیز کلین جور ہوم یعنی کہ فاروق ستاعت اپنا پہلے گھر لیکن ان کی بات بھی سنیے وہ کہتے ہیں کہ پلیز اپنے ذہن صاف کیجئے سیاسی قوتوں کے اوپر شاکنا کیجئے جھوٹے الزام نہ لگائیے قانون کو ہاتھ میں نہ لگائیے اور یہ باہرولت جو ایک لوگ مار دی جاتے ہیں ان سے رڑیے یہ جو گند انہوں نے ذہن کی گندگی کی بات کی انہوں نے اپنی بات کر رہا ہے وہ ان لوگوں کی طرف ہے جو سیاست کے بارے میں علودہ نظریات رکھتے ہیں ایک اور رمات بہت اچھا ہے سوشل میڈیا وہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ شکر ہے کہ ایم کی ایم کراچی کے جو لیڈر ہیں ان کو بھی کچھ خیال آیا ہے کراچی کے عوام کی خدمت کرنے کی باقی تو آپ کو پتہ ہی کیا ہوتا رہا ہے تو کہتے ہیں وہ شکر ہے کہ یہ اب یہ بھی سوشل ہے خیال دباؤ کی وجہ سے آیا یا ایم کی ایم کی ساتھ جو آج کل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ آئیڈیا انہیں آیا لیکن سے فیت فائدہ ضرور ہوگا فائدہ ہوگا کراچی کی عوام کو کہ کراچی زیادہ نہیں تھوڑا بہت تو صاف ہوئی جائے گا آگے خبر ہم شامل کرتے ہیں جیسے ہی موسم پاکستان میں آتے ہیں موسم بدلتے ہیں وہاں پر ایک اور چیز بھی اب پاکستان کا حصہ بن چکی ہے وہ ہے لوڈ شیڈنگ اور اب عوام اس کے لیے بھی تیار ہو جائے کیونکہ ملک کے بیشتر شہروں میں بتا رہے ہیں غیر الانیہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے دیکھئے نواز حکومت کو نہ تو اپوزیشن کچھ کر سکی ان کی اتنی اکثریت ہے نہ ان کو کوئی نظر نہ آنے والی کوئی نقصان پہنچا سکی ہیں اب تک لیکن یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ اس کو اتنا ڈیمج کرے گی اگر یہ چھے سے آٹھ کا تو دعویٰ کرتے ہیں پریکٹیکلی بارہ سے چودہ تک اب ایسی چلنا شروع ہو گئے ہیں گرمی میں کزمشن بڑھ گئی ہے دو تین باتیں تو حکومت کی فیور میں جاتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کوشش ضرور کر رہی ہے نئے پلانٹ لگ رہے ہیں اب دیکھئے نو سو ساٹھ میگا وارٹ جو ہے نیلم جرم سے اب شامل ہو جائے گا چودہ سو میگا وارٹ تربیلہ سے آنا شروع ہو جائے گا ایک ہزار میگا وارٹ این ایل این جی سے آئے گا کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا ایک بات جو بڑی اچھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی چکے اکانومی ترقی کر رہی ہے لوگوں کو پیسے آ رہے ہیں ایسی زیادہ بک رہے ہیں واشنگ مشین نے لوگ زیادہ خرید رہے ہیں ٹین ٹو الیون پرسنٹ جو ہے اس کی بجلی کی گروت ہے اس لیے جو گروت پہلے ہم نے ایکسپیکٹ کی تھی نواز گورنمنٹ کے اقدامات کے بعد اب بجلی کی زیادہ ضرورت کنسپشن جو ہے اس وجہ سے لیکن یہ جواز نہیں بناتا پرائیم نیسٹر کہہ چکے ہیں کہ دوہزار اٹھانے تک مکمل طور پر ختم ہوگی اگر ان کا ایمپیکٹ ایفیشنسی کے ایشو ہے دیکھئے بہت سے کارکھانے بجلی کے بند پڑے ہیں فرنس آئل پہ آپ بجلی بنائیں تو یہ چھے سات روپے بھی یونٹ بڑھتی ہے اتنی کم قیمتیں ہو گئی ہیں فرنس آئل کی کیوں ان سے بجلی نہیں بن رہی ہے بہت سے سوال ایسے ہیں جو حکومت کی کارکردگی پہ ہے اس کا ان کو جواب دینا پہلی بات تو یہ ہے تنویس صاحب کہہ رہے ہیں بھائی نیلم جیلم کے جو 970 وٹ ہیں وہ بھی 10% کم ہو گئے کیونکہ انڈیا نے پہلے اوپر ایک ڈیم اپسٹریم بنا لی ہے یہ تو آئیں گے پہلی ان کا تربائن جو ہے وہ آپریٹ ہوگی وہ تو دوہزار ستانہ کی بات ہے پہلی بات یہ مجھے یہ بتائیں ایلن جی کے شپس وہ کہتے ہیں کہ دو شپ آگئے ہیں دو شپ اور پہنچنے والے ہیں وہ ایلن جی جو آ رہی ہے ٹھیک ہے سسٹم میں جا رہی ہے لیکن جو گیس فائیڈ ہمارے کچھ پلانٹ ہیں جو رکے ہوئے ہیں جو کوئی گیس نہیں دیداری تھی وہ کیوں نہیں جو آپ ہزار میگا وٹ کی بات کریں ان کی پروڈکشن کیوں نہیں ہو رہی ہے تیسری چیز ہے یہ فرنس آئل کی انہوں نے بات صحیح کی ہے فرنس آئل کی قیمتیں اتنی گھر گئی ہیں کہ میں تو سمتہ مفتہ فرنس آئل اور بھائی آپ شپ کے خبر تو یہ آنے چاہیے کہ شپ کے شپ جو ہیں ان گرمیوں میں فرنس آئل کے آ رہے ہیں پاکستان آپ کے جتے پاور پلانٹ ہیں وہ فرنس آئل پہ جو ہیں وہ چلیں گے ٹھیک ہے نا جی یہ آٹھ گھٹے اگر یہ چھے سے آٹھ کہتے ہیں تو آپ سمجھیں آٹھ سے بارہ کیونکہ یاد رکھیں فگر جو ہے نا تو کبھی صحیح وہ نہیں بتائیں گے لوگوں کو ایکچولی آٹھ سے بارہ گھٹے کرنی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں یہ سارا ایلن جی تبدیلی تو کچھ بھی نہ آئی نہیں نہیں تبدیلی اتنی بڑی اکرا جب یہ حکومت آئی تھی جتنی لوڈ شیڈنگ تھی اب اس سے آدھی رہ گی یہ تبدیلی تو ہے نا صدی اللہ صاحب لوگوں نے جو افورڈ کرنے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے انہوں نے تو اپنے جنریٹر تیار کر لیے گرمیوں کے لیے اب جنریٹر مافیا جو بیدان میں آ جائے گا مارا جائے گا تو غریب آدمی مارا جائے گا جس کے پاس جنریٹر وہ تو سار اس مرتبہ پچھلے سالوں کے نسبت ایک فرق تو ہوگا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فرق اور زیادہ کم ہو سکتا ہے اس گیپ کو یہ جو لوڈ شیڈنگ کا جو دھرانیا ہے اس کو مزید کم ہونا چاہیے ہم تو کہتے ہیں کم نہ ہو یہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب جو ہے وہ عوام کے سر سے اٹھا ہی دیا جائے کیونکہ ایک طرف جہاں پہ ایک عام آدمی کو اور بہت سی مشکلات ہے وہاں پہ اسے گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کا ایک اور عذاب چھیلا پڑتا ہے اب یہ خبر ہم شامل کرتے ہیں محکمہ تعلیم پنجاب کا کارڈرامہ سامنے آیا ہے تو جو ہم سنس میں اکثر دیکھتے ہیں بلوچستان میں اکثر شکایات ہوتی ہیں گوسٹ کولوں کی گوسٹ پروفیسرز کی تائناتی کی وہی خبر اب ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں ایڈیشنل چیف سیکٹری کی زیرے صدارہ تاہم اجلاس ہوا ہے اور انکشاف یہ ہوا ہے کہ بیالیس گوسٹ اسسٹن پروفیسرز کی تائناتی ہوئی ہے وہ بغیر ڈیوٹی کی تنخواہیں بھی لے رہی ہیں اور انہی ڈیوٹیز پر انہی پوزیشنز پر ان کی ترقیان بھی ہو رہی ہیں تو ایڈیشنل چیف سیکٹری صاحب نے اب اس مومنے کا نوٹس لیا ہے اور ان پروفیسرز کو نوکری سے برخواست کرنے کا جو حکم ہے وہ بھی دے دی ہے تنویر شوزاد صاحب کس نوکری سے برخواست کریں گے جو وہ کرتے ہی نہیں ہیں مجھے تو یہ خبر ڈسکس کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے آپ دیکھئے کہ 42 لوگ تعلیم کے محکمے میں نہ ڈیوٹی دیتے ہیں نہ کالج آتے ہیں نہ لیکچر دیتے ہیں مسلسل تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور ڈائریکٹر کالجز نے ان کی پرموشن کے کیسز بھی آگے فارور کر دی ہیں اب یہ جو ایڈیشنل چیف سیکٹری نے کالیس کا نوٹس لیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی نوکرییں ختم کریں آپ یہ دیکھئے کہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جس نے کوڑے کھائے ہیں جس نے سیلسی جماعتوں کے لیے قربانی دیا ہے آپ ٹیکس منی سے اس کو کروڑ روپیہ دے دیں لیکن ان کو پروفیسر تو نہ لگائیں یہ تو یہ جو انٹرلیکشنل ٹیررزم یہ لوگ کرتے ہیں جو بچے انکال جو میں پڑ رہے ہوں گے ان پروفیسروں کی کلاس جس ٹائم ٹیمبل میں شیڈول ہوگی ان کے تعلیم کے اوپر کیا ایمپیکٹ آئے گا کس کتنی خطرک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ 42 گھوست اسسٹر پروفیسر پنجاب کے اندر یہ شباز شریف صاحب کی گورننس جو ہے دعوے ان کے اوپر بھی سوالیاں نشان کھڑے کر رہی ہیں اور ان کے خلاف تو کاروائی ہوئی رہی ہے جو ذمہ داران ہے اس سارے واقعے کے ان کو بھی ذرا کٹہنے میں لانا ہے دیکھیں میں دو بیسک باتیں کہنا چاہتا ہوں پہلا یہ یہ جو فیصلہ تھا کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو ڈیوالز کر کے وہ بھی صبحوں کو دی دی جائے آپ دیکھیں یہ اس ملک کے ساتھ کھیل کھیلا گیا کہ سندھ میں ڈاکٹر آسن وز دی ہیڈ آف دی ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور آپ نے سنیا نا وہاں کیا ہوں اس ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں پنجاب کے جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہے یہ ریلرڈ نکلتا ہے کہ آپ کے پروفیسرز گھوش پروفیسرز ان کے تنخواہیں بھی ان کی پروموشن بھی سب جالی معاملات چل رہے ہیں اور بڑی مہربانی ایڈیشنل چیف سیکٹری صاحب گورنٹر پجاب کی آپ نے دیکھ لیا اور میں تو کہتا ہوں وہ جو پرنسپل آف تا کالجیز آفٹر کالجیز تو آن گراؤنڈ ہے نا میں امید کرتا ہوں کب کوئی خبر یہ نہیں آئے گی تنویس صاحب کہ وہ کالجیز بھی گھوش کالجیز ہے ایسی کالجیز یہ نہیں ہے مجھے تو اب کوئی باہید نہیں ہے کہ ایسی خبریں بھی آ جائیں ان کالجیز کے پرنسپل جنہوں نے یہ گھوش پروفیسر پالے ہوئے ان کو سیک کرو بھئی ان کو فارق کرو لیکن آپ دیکھیں گے چیز کو یہ دبا جائیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ کون ہے پنجاب کا مجھے تو کون ہے ہی وہ شجاور رمان صاحب ہے کون ہے جو کون ہے رانا مشہود صاحب آپ دیکھیں رانا مشہود صاحب اگر ایجوکیشن مستر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں سامنے وہ ویسے بڑی بڑھ کے مارتے ہیں کہ نیبر کو میں نیبر لوں گا تو یہ کر لوں گا تیسری بات بھئی مجھے آپ یہ بتائیں خادم علم صاحب پھر دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ خدارہ آپ اس طرح کی اگر آپ کے پنجاب میں یہ حالات ہوں گے تو پھر سندھ میں جو ہمارے بھائی ہیں وہ صحیح شور ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پنجاب میں تو آپ دیکھنی رہے ہیں اور سارا فوقت آپ نے سندھ کے اوپر کیا ہوئے تو میرا خالہ ہے چوتھی جی اب ہونا کیا چاہیے پنجاب کو حرکت میں آنے چاہیے آج اور کل یہ تمام لوگ کالج کے پرنسپل یہ تمام لوگ جو انگوارڈ ہیں ان کو ارشت کرو بھائی پتہ لگے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بندہ جو بچہ ٹھوکر نیاز بیک سے میٹرو میں بیٹھ کے آئے گا اور پھر یہ سگنل فری ٹریول کرے گا اس کے اوپر جیل روڈ کے اوپر جب وہ گورنمنٹ کالج جائے گا آگے اگر گھوست پروفیسر ہوگا تو اس کے سوسائٹی پر کیا اثرات ہوں گے صحت اور ایڈوکیشن کو پرائیٹی بنائیں لیکن ابھی تو ایڈیشنل چیف سیکیٹری جو ہے اس پر ایکشن لے لیا ہے نوکری سے بخواست کرنے کا حکم بھی دے دیا اب دیکھنا یہ ہے اس پر کتنا عمل درامت ہوگا اور اس کی کیا آٹکم آئے گی ویس ٹارنمنٹ وولڈ ٹی ٹوئنٹی سر پر ہے لیکن ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ آخر پاکستانی ٹیم وہاں جائے گی یا نہیں جائے گی جو دور اکنی پاکستانی وفت تھا انہوں نے دھرمشالہ سٹیڈیم کا دورہ بھی کیا اور جو سیکیورٹی ٹیپورٹ ہے وہ بھی ارسال کر دی ہے اور نہ کرانے کی میچ جو ہے وہ دھرمشالہ میں پاکستان کی جانب سے سفارش کی گئی اور بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مطمئن نہیں ہے وہ وفت یہ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے فاروق حمید صاحب آپ کی سوصل سے کیا بتاتے ہیں ٹیم جائے گی ہے مطمئن ہے سیکیورٹی سے نہیں ہے میرا خیال ہے ٹیم ایونچولی چلی جائے گی مجھے لگ رہا ہے انلس کے کوئر ایسی انفرسیڈ ڈیولپورٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے پاکستان کے جو میں جو کرکٹ کی شائقی نے وہ دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم جائے اور ایک میرٹ پہ جنرل اچھے مقابلے ہوں وہاں پہ اچھی پرفارمنس ہونی چاہیے سب یہ چاہ رہے ہیں ہمارے جو پرائمسچر صاحب میں آپ کو پتا ہے وہ بھی پیٹرن ہے پاکستان کی کرکٹ وورڈ میں وہ بھی چاہیں گے کتنا ایک ورلڈ ایونٹ ہے اس میں پاکستان کی ٹیم اگر نہ جائے تو وہ الاندہ بات ہے کہ اب جو ہماری سیکیورٹی کی جو ٹیم گئی تھی وہاں پہ انہوں نے وہاں سے یہ میسیج بھیجا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی سٹیٹ کی جو ایڈمیسٹریشن ہے یہ دھرم سالہ کی میں بات کر رہا ہوں وہ ان کے پاس اتنی کوک رسپونس کا میکنیزم نہیں ہے ایسی چیزیں ایرنجمنٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے کوئی حالات خراب ہو جائے وہاں پہ کوئی پچھ کو حملہ ہو جائے یا پاکستانی کرکٹ وورڈ کی سیکیورٹی خطرم ہو جائے تو وہ معاملہ کو ٹیکل کر سکے ہے تو بڑی سیریس سے انہوں نے بات کی ہے یہی وجہ کہ کل رات کو نہ ہماری ٹیم گئی ہے من ٹیم نہ ہماری جو ومن کرکٹ ٹیم ہے وہ بھی کل نہیں جا سکے لیکن ہیونگ سیڈ دیکھیں یہ جو ورنٹی ٹوٹی کپ اس کے دو راؤنڈ ہیں جو راؤنڈ ون ہے جو غالباً کل سے شروع ہو گیا ہے اس میں یہ جو اسوسییٹڈ نیشنز ہیں جس طرح اسوسییٹ ممبرشپ ہیں نیدرلینڈ ہونگ کانگ امان اس کے علاوہ آئرلینڈ سکوٹلینڈ یہ اور پلس دو جو مین کنٹریز ہیں بنگلہ دیش اور زمبابوے ان کا پہلے راؤنڈ میں میچز ہونے آپ سمجھے کالیفائنگ راؤنڈ ہے ان میں سے جو دو ٹیم نکلیں گی وہ پر جائیں گی مین راؤنڈ میں جہاں پہ آٹھ باقی مین کنٹریز جس پر پاکستان بھی شامل ہے اور دو یہ تو ٹین ٹیم جو شامل ہوں گی تو میرا خالہ بھی ٹائم ہے یہ ایک ہفتہ ہمارے پاس ہے کیونکہ راؤنڈ ٹو اگلے ہفتے شروع ہوگا تو شاید اس میں اگر کوئی واقعی اچھی گارنٹیز آجاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ابھی ہائی لیول آم شور آپت میں ہے تو شاید پاکستانی کرکٹ ٹیم میرے پاس اداد شمار ہیں دو ہزار چھے میں ٹی ٹوانٹی کا آغاز ہوا تھا اب تک دنیا میں جتنے ملکوں نے ٹی ٹوانٹی میچز انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں سب سے زیادہ پاکستان نے جیتے ہیں ففٹی نائن میچ پاکستان نے جیتے ہیں پہلے نمبر پہ ہے اور سب سے زیادہ ہارے بھی پاکستان نے ہیں فورٹی کے قریب ہیں دو ہزار نو میں ستائیس میچ کھیلے تھے ٹی ٹوانٹی کے اور اکیس جیتے تھے دو ہزار داس میں اٹھارہ کھیلے تھے اور اس میں سے بارہ ہار گئے تھے دو ہزار گیارہ میں اور دو ہزار تیرہ تک پاکستانی ٹیم بہت اچھا کھیلی 2015 میں 10 مائچ کے لئے اور اس میں 6 اب 16 یہ ہے کہ اچھے کھلاڑیوں کا فقدان ہے سعید اجمل جو ہے ان کا بالنگ ایٹری اور صرف ایک تبدیلی کی گئی پہلے پندرہ ماہ کے اندر اس کے اندر 20 تبدیلیاں کی گئی ہیں آپ دیکھئے عمرگل عمرگل تھا اس کے فٹنس کے مسائل ہو گئے شاہد افریدی پہلے وہ اس کی عوصد شہرہ جو وکٹن لینے کی زیادہ بتائیں اسی ٹیم کے ساتھ یہ کامیاب ہو پائے گی اور یہ جا پائے گی یا نہیں جا پائے گی پہلے یہ بتاتے صرف چلے جانا ہی کامیابی ہے جب وہاں جائیں گے ورلڈ کلاس پلیئرز کے ساتھ کھیلیں گے ایکسپیرینس ملے گا نئی چیزیں سکھیں گے ڈسکیشن ہے یہ جو جو جانا ہے وہ بیتر ہے دیکھیں جی نومسز ہیں بچے ہیں ابھی انہوں نے کرکٹ شروع کیا ہے جب ان کے ساتھ کھیلیں گے اور اگر اس سے کھلیں گے اب سننیں میری بات یہ ٹیم اگر چلی جاتی ہے اور وہاں پہ ٹوریمنٹ بھی کچھ چیلنجز ہیں اس ٹیم کے لیے انڈیا is known پوری دنیا میں کہ یہ سٹے بازی بکیز اور یہ تمام فروڈیوز کا یہ گڑھ ہے ٹھیک ہے نا جی ان کی جب بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم انڈیا جاتی یاد رکھیں ان کی کوشش ہوتی ہے ان کو کسی سکینڈل میں پھسایا جائے کئی دفعہ وہ خواتین کا معاملہ چل پڑتا ہے لیٹ نائٹ پارٹیز کا معاملہ چل جاتا ہے اور ہمارے لوگ پھر میں وہ ہی کہوں گا ہمارا ایک ڈی اے نے کا پراؤزم ہے میری بات سننے ہم انٹرپٹیشن کے اندر کئی دفعہ ماضی میں بھی ہم نے ام ٹرپ میں آگئے ہیں اس کے علاوہ میں سمت دو بڑا ایشو ہے جو ٹیم کے اندر جو ڈسپلین ہے کیسے ڈسپلین کو قائم رکھنا کہ لیٹ باہر نہ رہے ٹائم کے پر اپنا ہوتیل میں اگر ٹیم گئی تو ان لوگوں کی سازشوں پر پانی پھر جائے گا جو پاک بھارت تعلقات بہتر نہیں چاہتے اور ایک میسج جائے گا کہ دونوں ملکوں کے حکومتیں امن کے حق میں اندر اکتامات کر رہی ہیں سر کوئی میسج دیں گے آفیدی کو میں آفیدی کو میسج سے یہ دوں گا کہ پورا فوکس کریں اپنی کیپٹنسی اور لیڈرشیپ اور سٹرٹیجی کے اوپر اتنا آپ کا تجربہ ہے پندرہ بیس ساتھ کا تجربہ ہے اتنی آپ نے اپنا جو کیپٹنز ہیں ان کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے تو یہ وقت ہے کہ بیفور جو ریٹائر تو کچھ ایک فائنل جس کو کہتے ہیں جانے سے پہلے اگر وکٹری آپ دے جائیں تو آپ کو ساری لوگ یاد رکھیں اور دوسری چیز دیکھ رہا دعا کریں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے یہ جو سب وہاں پہ فروڈیے بکیز اور یہ معاملات ہیں ان سے بچے رہے اور کسی طرح پھنس نہ جائے کیونکہ اسی بہت سی ماضی میں کانٹروروسزم دیکھتے رہے ہیں اور اب قوم جو ہے وہ اس بات کا انتظار کری ہے کہ بھارت جو ہے پاکستانی ٹیم جائے گی یا نہیں جائے گی کل چھریول تھا ان کا جانا کل تو نہیں گئی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ چودی نسار اور وزیراعظم یا نواز شریف کیا فیصلہ کرتے ہوئے از آج کے پروگرام سے اتنا ہی اپنے فیڈباک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ہمارا فیس بک اور ٹوٹر ہینلہ ہے بہابر صبح ہمیں آپ کی آرہ کا انتظار رہے گا اللہ حافظ